بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ کہانی ایک ایسے شخص کے قبول اسلام کی ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے بابری مسجد کو شہید کیا بلبیر سنگھ سابق صدر شو سینہ یوت ونگ کے قبول اسلام کی کہانی خود انہی کی زبانی اب اس کا اسلامی نام محمد عامر ہے اور انٹرویو لینے والے احمد آوا ہے ماشر محمد عامر السلام علیکم ورحمت اللہ احمد آوا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال ماشر صاحب ایک عرصے سے ابو مولانا قلیم صدیقی صاحب کا حکم تھا کہ میں ارموغان کے لئے آپ سے انٹرویو لوں اچھا ہوا آپ خود ہی تشریف لے آئے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے جواب احمد بھئی آپ نے میرے دل کی بات کہی جب سے ارموغان میں نو مسلموں کے انٹرویو کا یہ سلسلہ چل رہا ہے میری خواہش تھی کہ میرے قبول اسلام کا حال اس میں چھپے اس لیے نہیں کہ میرا نام ارموغان میں آئے بلکہ اس لیے کہ دعوت کا کام کرنے والوں کا حوصلہ بڑھے اور دنیا کے سامنے کریم و حادی رب کی کرم فرمائی کی ایک مثال سامنے آئے اور دعوت کا کام کرنے والوں کو یہ معلوم ہو کہ جب ایسے کمینے انسان اور اپنے مبارک گھر کو ڈھانے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز سکتے ہیں تو عام شریف اور بھولے بالے لوگوں کے لیے ہدایت کے کیسے مواقع ہیں سوال اب اپنا خاندانی تعرف کرائیے جواب میرا تعلق صبح ہریانہ کے پانی پت زیلہ کے ایک گاؤں سے ہے میری پدیش 6 ستمبر 1970 کو ایک راج پود گھرانے میں ہوئی میرے والے صاحب ایک اچھے کسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پراملی سکول میں ہیڈ ماسٹر تھے وہ بہت اچھے انسان تھے اور انسانیت دوستی ہی ان کا مذہب تھا کسی پر بھی کسی طرح کے ظلم سے انہیں سخت چڑھ تھی 1947 کے فسادات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے وہ بہت کرب کے ساتھ ان کا ذکر کرتے اور مسلمانوں کے قتل عام کو ملک پر بڑا داغ سمیتے تھے بچے کچھ مسلمانوں کو بسانے میں وہ بہت مدد کرتے تھے اپنے سکول میں مسلمان بچوں کی تعلیم کا وہ خاص طور پر خیال لگتے تھے میرا پدیشی نام بلبیر سنگھ تھا اپنے گاؤں کے سکول سے میں نے ہائی سکول کر کے انٹرمیڈٹ میں پانی پتھ میں داخلہ لیا پانی پتھ شاید بمبئی کے بعد شیوسینہ یہ ایک تنظیم ہے شیوسینہ کا سب سے مضبوط گڑھ ہے خاص طور پر جوان طبقہ اور سکول کے لوگ شیوسینہ میں بہت لگے ہوئے ہیں وہاں میری دوستی کچھ شیوسینکیوں سے ہو گئی اور میں نے بھی پانی پتھ شاکہ میں نام لکھا لیا پانی پتھ کے اطحاستاریخ کے حوالے سیوانوں جوانوں میں مسلمانوں خاص طور پر بابر اور دوسرے مسلمان بادشاہوں کے خلاف بڑی نفرت گھولی جاتی تھی میرے والے صاحب کو جب میرے بارے میں معلوم ہوا کہ میں شیوسینہ میں شامل ہو گیا ہوں تو انہوں نے مجھے بہت سمجھایا انہوں نے مجھے اتحاس یعنی تاریخ کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے بابر خاص طور پر اورنگزیب کی حکومت کے انصاف اور غیر مسلموں کے ساتھ ان کے عمدہ سلوک کے قصے سنائے اور مجھے بتانے کی کوشش کی کہ انگریزوں نے غلط تاریخ ہمیں لڑنے کے لیے اور دیش کو کمزور کرنے کے لیے گھڑ کر تیار کی ہے انہوں نے انیس سو سنتالیس کے ظلم اور قتل و غارت گری کے قصوں کے حوالے سے مجھے شیوسینہ سے باز رکھنے کی کوشش کی مگر میری سمجھ میں کچھ نہ آیا سوال آپ نے پھلت کے قیام کے دوران بابری مسجد کی شہادت میں اپنی شراکت کا قصہ سنایا تھا ذرا اب تفصیل سے دوبارہ سنائے گا جواب وہ قصہ اس طرح ہے کہ انیس سو نوے میں ایڈوانی جی کی رات یاترہ میں مجھے پانی پت کے پروگرام کی خاصی بڑی ذمہ داری سون پی گئی رات یاترہ میں ان ذمہ داروں نے ہمارے روئے روئے میں مسلم نفرت کی آگ بھر دی میں نے شیوہ جی کی سونگت کھائی کہ کوئی کچھ بھی کرے میں خود اکیلے جا کر رام مندر پر سے اس ظالمانہ دھانچے کو یعنی نعوذ باللہ بابری مسجد کو دھانچا اس نے کہا اور کہا کہ اس ظالمانہ دھانچے کو مسمار کروں گا اس یاترہ میں میری کار کردگی کی وجہ سے مجھے شو سینہ کے یوت ونگ کا صدر بنا دیا گیا میں اپنی نوجوان ٹیم کو لے کر تین اکتوبر کو اودیا گیا راستہ میں ہمیں پولیس نے فیضہ باد میں روک دیا میں اور کچھ ساتھی کسی طرح بچ بچا کر پھر بھی اودیا پہنچے مگر پہنچنے میں دیر ہو گئی اور اس سے پہلے گولی چل چکی تھی اور بہت کوشش کے باوجود میں بابری مسجد کے پاس نہ پہنچ سکا میری نفرت کی آگ اس سے اور بڑکی میں اپنے ساتھیوں سے بار بار کہتا تھا اس جیون سے مر جانا بہتر ہے رام کے دیش میں عرب لوٹیروں کی وجہ سے رام کے بگتیوں پر رام جنم بھومی پر گولی چلا دی جائے ایک ایسا انیائے اور ظلم ہے مجھے بہت غصہ تھا کبھی خیال ہوتا تھا کہ خود کشی کرلوں کبھی دل میں آتا تھا کہ لخنو جا کر ملائم سنگھ کو اپنے ہاتھ سے گولی مار دوں ملک میں فسادات چلتے رہے اور میں اس دن کی وجہ سے بے چائن تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں بابری مسجد کو دوبارہ اپنے ہاتھوں سے مسمار کروں ایک ایک دن کر کے وہ منحوس دن قریب آیا جس سے میں اس وقت خوشی کا دن سمیتا تھا میں اپنے کچھ جذباتی ساتھیوں کے ساتھ ایک ستمبر انیس سو بانوے کو پہلے عودیہ پہنچا میرے ساتھی سونی پت کے پاس ایک جاتوں کے گاؤں کا ایک نوجوان یوگندر پال بھی تھا جو میرا سب سے قریبی دوست تھا اس کے والد ایک بڑے زمیدار تھے اور وہ بھی بڑے انسان دوست آدمی تھے انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو عودیہ جانے سے بہت اس کے تاؤ بھی بہت بگڑے مگر وہ نہیں رکا ہم لوگ چھیں ستمبر سے پہلے کی رات میں بابری مسجد کے بلکل قریب پہنچ گئے اور ہم نے بابری مسجد کے سامنے کچھ مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں پر لات گزاری مجھے بار بار خیال ہوتا تھا کہ کہیں تین اکتوبر کی طرح آج بھی ہم اس کام سے محروم نہ رہ جائیں کہیں بار خیال آیا کہ لیڈر نہ جانے کیا کریں ہمیں خود جا کر سیوہ شروع کرنی چاہیے مگر ہمارے سنچالک نے ہمیں روکا اور ڈسپلنٹ بنائے رکھنے کو کہا اومہ بارتی نے باشن دیا اور کارسیکوں میں آگ بر دی میں باشن سنتے سنتے مکان کی چھت سے اتر کر قدال لے کر بابری مسجد کی چھت پر چڑ گیا یوگندر بھی میرے ساتھ تھا جیسے ہی اومہ بارتی نے نعرہ لگایا ایک دکہ اور دو بابری مسجد توڑ دو بس میری مرادوں کے پورا ہونے کا وقت آ گیا اور میں نے بیچ والے گمبت پر قدال چلائی اور بگوان رام کی جائے کہ زور زور سے نعرے لگانے لگا دیکھتے دیکھتے مسجد مسمار ہو گئی مسجد کے گرنے سے پہلے ہم لوگ نیچے اتر آئے ہم لوگ بڑے خوش تھے رام لالا کے لگائے جانے کے بعد اس کے سامنے ماتھا ٹیک کر ہم لوگ خوشی سے گھر آئے اور بابری مسجد کی دو دو انٹیں اپنے ساتھ لائے جو میں نے خوشی خوشی پانی پت کے ساتھیوں کو دکھائی وہ لوگ میری پیٹ ٹھونکتے تھے شیو سینہ کے دفتر میں وہ انٹیں رکھ دی گئی ہمیں فخر ہے کہ پانی پت کے نوجوان شیو سنگھ نے سب سے پہلے رام بکتی میں قدال چلائی میں نے گھر بھی خوشی سے جا کر بتایا میرے پتہ جی بہت نراز ہوئے انہوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور مجھ سے صاف کہہ دیا اب اس گھر میں اور تو دونوں نہیں رہ سکتے اگر تو رہے گا تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا نہیں تو تو ہمارے گھر سے چلا جا مالک کے گھر کے دھانے اور والے کی میں صورت دیکھنا نہیں چاہتا میری موت تک تو مجھے کبھی صورت نہ دکھانا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور پانی پت میں جو سمان عزت مجھے اس کارنامے پر ملا وہ بتانے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ یہ دیش ایسے ظالموں کی وجہ سے برباد ہو جائے گا اور غصے میں گھر سے جانے لگے میں نے موقع کو بھمپا اور کہا آپ گھر سے نہ جائیے میں خود اس گھر میں رہنا نہیں چاہتا جہاں رام مندر بغت کو ظالم سمجھا جاتا ہو اور میں گھر چھوڑ کر آ گیا اور پانی پت میں رہنے لگا سوال آپ نے قبول اسلام کے بارے میں بتائیے جواب پیارے بھائی احمد میرے اللہ کیسے کریم ہے کہ ظلم اور شرک کے اندھیرے سے مجھے نہ چاہتے ہوئے اسلام کے نور اور ہدایت سے مالا مال کیا مجھے اسے ظالم کو جس نے اس کا مقدس گھر شہید کیا ہدایت سے نوازا ہوا یہ کہ میرے دوست یوگندر نے بابری مسجد کی انٹیں لاکر رکھی اور میک سے اعلان کیا کہ رام مندر پر بنے ظالمانہ دھانچیں کی انٹیں خوش قسمتی سے ہماری تقدیر میں آ گئی ہیں سب ہندو بھائی آ کر ان پر موت دان پشاب کریں پھر کیا تھا بھیڑ لگ گئی ہر کوئی آتا تھا اور ان انٹوں پر حقادث سے پشاب کرتا تھا مسجد کے مالک کو اپنی شان بھی دکھانی تھی چار پانچ روز کے بعد یوگندر کا دماغ خراب ہو گیا پاغل ہو کر وہ ننگا رہنے لگا سارے کپڑے اتار دیتا تھا وہ عزت والے زمیدار چودری کا اکلوتا بیٹا تھا اس پاغل پن میں وہ بار بار اپنی ماں کے کپڑے اتار کر اس سے مو کارا کرنے کو کہتا تھا بار بار اس گندے جذبے سے اس کو لپٹ جاتا اس کے والد بہت پریشان ہوئے بہت سے سیانے اور مولانا لوگوں کو دکھایا بار بار مالک سے معافی مانگتے دان کرتے مگر اس کی حالت اور بگڑتی گئی ایک روز وہ بہر گئے تو اس نے اپنی ماں کے ساتھ گندی حرکت کرنی چاہی اس نے شور مچا دیا محلے والے آئے تو جان بچی اس کو زنجیر میں بان دیا گیا یوگندر کے والد عزت والے آدمی تھے انہوں نے اس کو گولی مارنے کا ارادہ کر لیا کسی نے بتایا کہ یہاں سونی پت میں عیدگاہ میں ایک مدرسہ ہے وہاں بڑے مولانا صاحب آتے ہیں آپ ایک دفعہ ان سے مل لیں اگر وہاں کوئی حل نہ ہو تو پھر جو چاہے کرنا وہ سونی پت گئے تو معلوم ہوا کہ مولانا صاحب تو یہاں پہلی تاریخ کو آتے ہیں اور پرسو پہلی جنوری کو آ کر دو تاریخ کی صبح میں جا چکے ہیں چودری صاحب بہت مایوس ہوئے اور کسی جار پھونگ کرنے والے کو معلوم کیا معلوم ہوا کہ مدرسہ کے ذمہ دار قاری صاحب یہ کام کر دیتے ہیں مگر وہ بھی مولانا صاحب کے ساتھ سفر پر نکل گئے ہیں عیدگاہ میں ایک دکاندار نے انہیں مولانا کا دہلی کا پتہ بتایا کہ پرسو بودھ میں حضرت مولانا دہلی میں ان کے یہاں آنے کا وعدہ کر چکے ہیں وہ لڑکے کو زنجیر میں باندھ کر دہلی کے امام صاحب کے پاس لے گئے وہ آپ کے والد صاحب کے مرید تھے اور بہت زمانہ سے ان سے بوانا کے لیے تاریخ لینا چاہتے تھے مولانا صاحب ہر بار ان سے معذرت کر رہے تھے اس بار انہوں نے ادھر کے سفر میں دو روز کے بعد زہر کی نماز پڑھنے کا وعدہ کر لیا تھا بوانا کے امام صاحب نے بتایا کہ حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے چھین ستمبر انیس سو بانوے سے پہلے ہریانہ کے بہت سے امام اور مدرسین یہاں سے یوپی اپنے گھروں کو چلے گئے تھے اور ان میں سے بعض ایک مہینے تک نہیں آئے اس لیے مولانا صاحب نے پہلی تاریخ کو اس موضوع پر تقریر کی اور بڑا زور دیکھ کر یہ بات کہی کہ مسلمانوں نے ان غیر مسلم بھائیوں کو اگر دعوت دی ہوتی اور اسلام اللہ اور مساجد کا تعرف کرایا ہوتا تو ایسے واقعات پیش نہ آتے انہوں نے کہا کہ بابری مسجد کی شادت کے بایک واسطہ ہم مسلمان بھی ذمہ دار ہیں اور اگر اب بھی ہمیں ہوش آ جائے اور ہم دعوت کا حق ادا کرنے لگیں تو یہ مسجد گرانے والے مسجدیں بنانے اور عباد کرنے والے بن سکتے ہیں ایسے موقع پر ہمارے آقا اللہم مہدی قومی فائنہم لا یعلمون اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں فرمایا کرتے تھے یوگندر کے والد چودری رگو بیر سنگھ جب بوانہ کے امام جن کا نام شاید مولانا بشیر احمد تھا ان کے پاس پہنچے تو ان پر اس وقت اپنے شاہ کی تقریر کا بڑا اثر تھا انہوں نے چودری صاحب سے کہا کہ میں جار پھون کا کام کرتا تھا مگر اب ہمارے حضرت نے ہمیں اس کام سے روک دیا ہے کیونکہ اس پیشہ میں جھوٹ اور عورتوں سے اختلاط میل ملاب بہت ہوتا ہے اور اس لڑکے پر کوئی اثر یا جادو وغیرہ نہیں بلکہ مالک کا عذاب ہے آپ کے لیے ایک موقع ہے ہمارے بڑے حضرت صاحب پرسو بدھ کے روز دوپیر کو یہاں آ رہے ہیں آپ ان کے سامنے بات رکھیں آپ کا بیٹا ہمیں امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا مگر آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا وہ یہ کہ اگر آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو مسلمان ہونا پڑے گا چودری صاحب نے کہا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو میں سب کام کرنے کو تیار ہوں تیسرے روز بدھ تھا چودری رگو بیر صاحب یوگندر کو لے کر صبح آٹھ بجے بوانہ پہنچ کے دوپیر کو زور سے پہلے مولانا صاحب آئے یوگندر زنجیر میں بندہ ننگ کھڑا تھا چودری صاحب روتے ہوئے مولانا کے قدموں میں گر گئے اور بولے کہ مولانا صاحب میں نے اس کمینہ کو بہت رکا میں نے اس کمینہ کو بہت ہی رکا مگر یہ پانی پت کے ایک اوٹ کے چکر میں آ گیا مولانا صاحب مجھے شما کر دیجئے میرے گھر کو بچا لیجئے مولانا صاحب نے سختی سے انہیں سر اٹھانے کے لیے کہا اور پورا واقعہ سنا انہوں نے چودری صاحب سے کہا کہ سارے سنسار کو چلانے والے سرو شکتی مان قادر مطلق خدا کا گھر ڈھا کر انہوں نے ایسا بڑا پاپ ظلم کیا ہے کہ اگر وہ مالک سارے سنسار کو ختم کر دے تو ٹھیک ہے یہ تو بہت کم ہے کہ اس اکیلے پر پڑی ہے ہم بھی اس مالک کے بندے ہیں اور ایک طرح سے اس بڑے گنگور پاپ بڑے گناہ میں ہم بھی قصور وار ہے کہ ہم نے مسجد کو شہید کرنے والوں کو سمجھانے کا حق ادا نہیں کیا اب ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ بھی اس مالک کے سامنے گڑ گرائیں اور شمع مانگے اور ہم بھی معافی مانگے مولانا صاحب نے کہا جب تک ہم مسجد میں پروگرام سے فارغ ہوں آپ اپنے دھیان کو مالک کی طرف لگا کر سچے دل سے معافی مانگے اور دعا کریں کہ مالک میری مشکل کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہٹا سکتا چودری صاحب پھر مولانا صاحب کے قدموں میں گر گئے اور بولے جی میں اس لائق ہوتا یہ دن کیوں دیکھتا آپ مالک کے قریب ہیں آپ ہی کچھ کریں مولانا صاحب نے ان سے کہا کہ آپ میرے پاس علاج کے لیے آئے ہیں اب جو علاج میں بتا رہا ہوں وہ آپ کو کرنا چاہیے وہ راضی ہو گئے مولانا صاحب مسجد میں گئے نماز پڑھی تھوڑی دیر تقریر کی اور دعا کی مولانا صاحب نے سبھی لوگوں سے چودری صاحب کے لیے دعا کو کہا پروگرام کے بعد مسجد میں ناشتہ ہوا ناشتہ سے فارغ ہو کر مسجد سے بیر نکلے تو مالک کا کرم کے یوگندر نے اپنے باپ کی پگڑی اتار کر اپنے ننگے جسم پر لپیٹ لی تھی اور ٹھیک تھاک اپنے والد سے بات کر رہا تھا سب لوگ بہت خوش ہوئے بوانا کے امام صاحب تو بہت ہی خوش ہوئے انہوں نے چودری صاحب کو وعدہ یاد دلایا اور اس کو ڈائیا بھی کہ جس مالک نے اس کو اچھا کیا ہے اگر تم وعدہ کے مطابق مسلمان نہیں ہوتے ہو تو پھر یہ دوبارہ اس سے زیادہ پاغل ہو سکتا ہے وہ تیار ہو گئے اور امام صاحب سے بولے مولانا صاحب سے میری ساتھ پوشتیں آپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی آپ کا غلام ہو جہاں چاہیں آپ مجھے بیج سکتے ہیں حضرت مولانا کو جب یہ معلوم ہوا کہ امام صاحب نے اس سے ٹھیک ہونے کا ایسا وعدہ کر لیا تھا تو انہوں نے امام صاحب کو سمجھایا کہ اس طرح کرنا احتیاط کے خلاف ہے چودری صاحب کو مسجد میں لے جانے لگے تو یوگندر نے پوچھا بٹا جی کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا مسلمان بننے تو یوگندر نے کہا مجھے آپ سے پہلے مسلمان بننا ہے اور مجھے تو بابری مسجد دوبارہ ضرور بنوانی ہے خوشی خوشی ان دونوں کو وضو کرایا اور کلمہ پڑھوایا گیا والد صاحب کا محمد عثمان اور بیٹے کا نام محمد عمر رکھا گیا خوشی خوشی وہ دونوں اپنے گھاؤں پہنچے وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے اس کے امام صاحب سے جا کر ملے امام صاحب نے مسلمانوں کو بتا دیا بات پورے علاقے میں پھیل گئی اور یہ بات ہندوہ تک بھی پہنچ گئی تو قوتدار لوگوں کی میٹنگ ہوئی اور تیہ کیا کہ ان دونوں کو رات میں قتل کروایا جائے ورنہ نہ جانے کتنے لوگوں کا درم خراب کریں گے اس میٹنگ میں ایک مرتد بھی شریک تھا اس نے امام صاحب کو بتایا اللہ نے خیر کی ان دونوں کو رات و رات گھاؤں سے نکال دیا گیا یعنی کہ امام صاحب نے ان کو فرار کروا دیا دونوں پھلت آگئے اور بعد میں جماعت میں چالیس دن کے لیے چلے گئے یوغندر نے پھر امیر صاحب کے مشورے سے تین چلے لگائے بعد میں ان کے والدہ بھی مسلمان ہو گئی محمد عمر کی شادی دہلی میں ایک اچھے مسلمان گھرانے میں ہو گئی اور وہ سب لوگ خوشی خوشی دہلی میں رہ رہے ہیں گاؤں کا مکان اور زمین وغیرہ بیج کر دہلی میں ایک کارخانہ لگا لیا ہے سوال ماسٹر صاحب آپ سے میں نے آپ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوال کیا تھا آپ نے یوگندر اور ان کے خاندان کی داستان سنائی واقعہ یہ خود عجیب و غریب کہانی ہے وگر مجھے تو آپ کے قبول اسلام کے بارے میں معلوم کرنا تھا جواب کو اس کا انہی سے لگ کرنا ممکن نہیں اس لیے میں نے اس کا پہلا حصہ سنایا اب آگے دوسرا حصہ سن لیجئے نو مارچ انیس سو تیرانوے کو اچانک میرے والد کا ہارٹ فیل ہو کر انتقال ہو گیا ان پر بابری مسجد کی شہادت اور اس میں میری شراکت کا بڑا غم تھا وہ میری ممی سے کہتے تھے کہ مالک نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیوں نہیں کیا اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے کم از کم ظلم سہنے والوں میں ہمارا نام آتا ظلم کرنے والی قوم میں ہمیں کیوں پیدا کر دیا انہوں نے گھر والوں کو وسیعت کی تھی کہ میری ارثی پر بلبیر نہ آنے پائے میری ارثی کو یا تو مٹی میں دبانا یا پانی میں بہا دینا ظالم قوم کے رواج کے مطابق آگ مت لگانا بلکہ ہندووں کے شمشان میں بھی نہ لے جانا گھر والوں نے ان کی اچھا خویش کے مطابق عمل کیا اور آٹھ دن بعد مجھے ان کے انتقال کی خبر ہوئی میرا دل بہت ٹوٹا ان کے انتقال کے بعد بابری مسجد کا گرانا مجھے ظلم لگنے لگا اور مجھے اس پر فخر کی بجائے افسوس ہونے لگا اور میرا دل بجسا گیا میں گھر کو جاتا تو میری ممی میرے والد کے غم کو یاد کر کے رونے لگ دی اور کہتی کہ ایسے دیوتا باپ کو تو نے ستا کر مار دیا تو کیسا نیچ انسان ہے میں نے گھر جانا بند کر دیا جون میں محمد عمر جماعت سے واپس آیا تو پانی پت میرے پاس آیا اور اپنی پوری کہانی بتائی دو مہینے سے میرا دل ہر وقت خوف زیادہ سا رہتا تھا کہ کوئی آسمانی آفت مجھ پر نہ آ جائے والد کا دکھ اور بابری مسجد کی شہادت دونوں کی وجہ سے ہر وقت دل سہما سہما سا رہتا تھا محمد عمر کی کہانی سن کر میں اور بھی پریشان سا ہو گیا عمر بھائی نے مجھ پر زور دیا کہ تیس جون کو سونی پت میں مولانا صاحب آنے والے ہیں آپ ان سے ضرور ملے اور اچھا ہے کچھ دن ان کے ساتھ رہیں میں نے پروگرام بنایا مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی عمر بھائی پہلے پہنچ گئے تھے اور مولانا صاحب سے میرے بارے میں پورا حال بتا چکے تھے میں گیا تو مولانا صاحب بڑی محبت سے ملے اور مجھ سے کہا کہ آپ کی تحریک پر اس گناہ کو کرنے والے یوگندر کے ساتھ مالک یہ معاملہ کر سکتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آ سکتا ہے اور اگر اس دنیا میں وہ مالک سزا نہ بھی دے تو مرنے کے بعد ہمیشہ کے دیون میں جو سزا ملے گی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ایک گھنٹہ ساتھ رہنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر مجھے آسمانی آفت سے بچنا ہے تو مسلمان ہو جانا چاہیے مولانا صاحب دو روز کے سفر پر جا رہے تھے میں نے دو روز ساتھ رہنے کے خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے خوشی سے قبول کیا ایک روز ہریانہ پھر دیلی اور خورجہ کا سفر تھا دو روز کے بعد فلت پہنچے دو روز کے بعد میں نے دل سے اسلام کے لیے قبول کرنے کا ارادہ کر چکا تھا میں نے عمر بھائی سے اپنا خیال زہر کیا تو انہوں نے خوشی خوشی مولانا صاحب سے بتایا اور الحمدللہ میں نے پچیس جون انیس سو ترانوے زہر کے بعد اسلام قبول کیا مولانا صاحب نے میرا نام محمد عامر رکھا اسلام کے مطالعہ اور نماز وغیرہ یاد کرنے کے لیے مجھے فلت رہنے کا مشرع دیا میں نے اپنی بیوی اور چھوٹے بچوں کی مجبوری کا ذکر کیا تو میرے لیے مکان کا نظم کر دیا میں چند ماہ فلت آ کر رہا اور اپنی بیوی کو دعوت دیتا رہا تین مہینے کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئی الحمدللہ سوال آپ کی والدہ کا کیا ہوا جواب میں نے اپنی ماں سے اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں بتایا وہ بہت خوش ہوئی اور بولی کہ تیرے پتہ کو اس سے شانتی ملے گی وہ بھی اسی سال مسلمان ہو گئی سوال آج کل آپ کیا کر رہے ہیں جواب آج کل میں ایک جونئر ہائی سکول چلا رہا ہوں جس میں اسلامی تعلیم کے ساتھ انگریزی میڈیم میں تعلیم کا نظم ہے سوال ابو بتا رہے تھے کہ ہریانہ پنجاب وغیرہ کی غیر آباد مسجدوں کو آباد کرنے کی بڑی کوششیں آپ کر رہے ہیں جواب میں نے عمر بھائی سے مل کر یہ پروگرام بنایا کہ اللہ کے گھر کو شہید کرنے کے بعد اس بڑے گناہ کی تلافی کے لیے ہم ان ویران مسجدوں کو آباد کرنے اور کچھ نئی مسجدیں بنانے کا بیڑا اٹھائیں ہم دونوں نے طے کیا کہ ایک کام کو تقسیم کر لیں گے میں تو ویران مسجدوں کو آباد کر اور عمر بھائی نئی مسجدیں بنانے کی کوشش کہنے اور ایک دوسرے سے تعاون کریں ہم دونوں نے زندگی میں سو سو مسجدیں بنانے اور ان کو آباد کرانے کا پروگرام بنایا الحمدللہ چھین ستمبر سن دو ازار چار تک اکتیس ویران اور مقبوضہ مسجدیں ہریانہ پنجاب اور دہلی اور میٹ کینٹ میں آباد ہو چکی ہیں عمر بھائی مجھ سے آگے نکل گئے ہیں وہ اب تک بیس مسجدیں نئی بنوا چکے ہیں اور اکٹیسویں کی بنیاد رکھی ہیں ہم لوگوں نے یہ بھی تیہ کیا ہے کہ بابری مسجد کی شہادت کی ہر برسی پر چھین ستمبر کو ایک ویران مسجد میں ناماز شروع کرانی ہے اور عمر بھائی کو نئی مسجد کی بنیاد ضرور رکھنی ہے الحمدللہ کوئی سال ناغہ نہیں ہوا البتہ سو کا نشانہ ابھی بہت دور ہے اس سال امید ہے کہ تعداد بہت بڑھ جائے گی آٹھ مسجدوں کی بات چل رہی ہے امید ہے وہ اندھا چند ماہ میں ضرور آباد ہو جائیں گی عمر بھائی تو مجھ سے پہلے ہی بہت آگے آ چکے ہیں اور اصل میں ہمارا کام بھی انہی کا حصے میں ہے مجھے اندھیرے سے نکالنے کا ذریعہ وہی بنے سوال آپ کے خاندان والوں کا کیا خیال ہے جواب میری والدہ کے علاوہ صرف ایک بڑے بھائی ہیں ہماری بابی کا چار سال پہلے انتقال ہو گیا ان کی شادی مجھ سے بعد میں ہوئی تھی ان کے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک بچہ معذور سا ہے ہماری بابی بڑی بھلی عورت تھی بھائی صاحب کے ساتھ مثالی بیوی بن کر رہی ان کے انتقال کے بعد بھائی بلکل ٹوٹ سے گئے تھے میری بیوی نے بابی کے مرنے کے بعد ان بچوں کی بڑی خدمت کی میرے بڑے بھائی خود بہت شریف آدمی ہے وہ میری بیوی کے اس خدمت سے بہت متاثر ہوئے میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی مگر میری وجہ سے میرے والد کے صدمے کی وجہ سے وہ مجھے کوئی اچھا آدمی نہیں سمجھتے میں نے اپنی بیوی سے مشرہ کیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے بچے بڑے ہیں اور بھائی مشکل سے جی رہے ہیں اگر میں تمہیں طلاق دے دوں اور عدت کے بعد بھائی تیار ہو جائیں کہ وہ مسلمان ہو کر تم سے شادی کر لیں تو دونوں کے لئے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ پہلے تو بہت برا مانی مگر جب میں نے اس کو دل سے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ راضی ہو گئی میں نے بھائی کو سمجھایا ان بچوں کی زندگی کے لئے اگر آپ مسلمان ہو جائیں اور میری بیوی سے شادی کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے اور کوئی عورت ایسی ملنا مشکل ہے جو ماں کی طرح ان بچوں کی پرورش کر سکے وہ بھی شروع شروع میں بہت اس کو برا مانتے تھے اور کہتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے میں نے کہا عقل سے جو بات صحیح ہے اس کے ماننے میں کیا حرج ہے میں مشورہ ہو گیا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عدت گزار کر بھائی کو کلمہ پڑھوایا اور ان سے اس کا نکاح کرائیا الحمدللہ وہ بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں میرے اور ان کے بچے آپس میں مل کر کھیلتے ہیں سوال آپ اکیلے رہتے ہیں حضرت مولانا کے مشرے سے میں نے ایک نو مسلم عورت جو کافی معمر ہیں شادی کر لی ہے ان سے الحمدللہ خوشی خوشی ہم دونوں بھی رہ رہے ہیں سوال قارین ارمغان کے لیے کچھ پیغام آپ دینا چاہیں جواب میری ہر مسلمان سے درخواست ہے کہ آپ نے مقصد زندگی کو پہچانے اور اسلام کو انسانیت کی آمانت سمجھ کر اس کو پہنچانے کی فکر کریں ماز اسلامی دشمنی کی وجہ سے ان سے بدلہ کا جذبہ نہ رکھیں احمد بھئی میں یہ بات بالکل اپنے ذاتی تجربت سے کہہ رہا ہوں کہ بابری مسجد کی شادت میں شریک ہر ایک شیو سنگھ بجرنگ دیلی اور ہر ہندو کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ اسلام کیا ہے مسلمان کسے کہتے ہیں قرآن کیا ہے اور مسجد کیا چیز ہے تو ان میں سے ہر ایک مسجد بنانے کی تو سوچ سکتا تھا مسجد گرانے کا تو سوال ہی نہیں ہو سکتا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بال تھاکر جی منے کٹیار امہ بارتی اور اشوق سنگل جیسے سرکردہ لوگوں کو بھی اگر اسلام کی حقانیت معلوم ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام ہمارا بھی مذہب ہے ہمارے لیے بھی ضروری ہے تو ان میں سے ہر ایک اپنے خرچ سے بابری مسجد دوبارہ تعمیر کرنے کو سعادت سمجھے گا احمد بھئی چلیے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو مسلمان کی دشمنی کے لیے مشہور ہیں مگر ایک عرب ہندو میں ایسے لوگ ایک لاکھ بھی نہیں ہوں گے ایک لاکھ بھی سچی بات یہ ہے کہ میں شاید زیادہ بتا رہا ہوں نانانوے کرو نانانوے لاکھ تو میرے والد کی طرح ہے جو انسانیت دوست بلکہ اسلامی اصولوں کو دل سے پسند کرتے ہیں احمد بھئی میرے والد روتے ہوئے کیا فطرتا مسلمان نہیں تھے مگر مسلمانوں کے دعوت نہ دینے کی وجہ سے وہ کفر پر مر گئے میرے ساتھ اور میرے والد کے ساتھ مسلمانوں کا کتنا بڑا ظلم ہے یہ بات سچی ہے کہ بابری مسجد کو شہید کرنے والے مجھ سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے مگر مجھ سے بہت زیادہ ظالم تو وہ مسلمان ہیں جن کی دعوت سے غفرت کی وجہ سے میرے ایسے پیارے باپ دوزخ میں چلے گئے مولانا صاحب سچ کہتے ہیں ہم شہید کرنے والے بھی نہ جاننے اور مسلمانوں کے نہ پہنچاننے کی وجہ سے ہوئے ہم نے انجانے میں ایسا ظلم کیا اور مسلمان جان بوجھ کر ان کو دوزخ میں جانے کا ذریعہ بند رہے ہیں مجھے جب اپنے والد کے گفر پر مرنے کا رات میں بھی خیال آتا ہے تو میری نیند اڑ جاتی ہے ہفتوں ہفتوں نیند نہیں آتی اور پھر مجھے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں کاش مسلمانوں کو اس درد کا احساس ہوتا سوال بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ کی زندگی اللہ کی صفت حادی اور اسلام کی حقانیت کی کھلی نشانی ہے جواب بلا شبہ احمد بھئی اس لیے میری خواہش تھی کہ ارمغان میں یہ چھپے اللہ تعالی اس کی اشارت کو مسلمانوں کے لیے آنکھیں کھول اللہ تعالی اس کی اشارت کو مسلمانوں کے لیے ان کی آنکھیں کھولنے کا ذریعہ بنائے آمین دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور کومیٹ میں آپ نے رہا کہ ایزار ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا کبھی بھی نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے جزاکم اللہ خیر